یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت پیسز کر دی ہیں اب اس کو یہ پیس اب نے ٹھایا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اس کو ہم پلیٹ میں رکھ لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستوں کو اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے نان پیزا نان پیزا کیسے بنتا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے سب سے پہلے لے لیے دو اور اس کو ہم پیزے کی شکل میں بنائیں گے دو ادھر پیڑے کر لیے ایک تھوڑا سا پیڑا ہم نے بڑا کیا اور ایک چھوٹا کیا یہ ہم نے دو ادھر ٹرے لے لیے ایک بڑی ٹرے لیے بڑے پیڑے کے لیے اور چھوٹی ٹرے لیے چھوٹے پیڑے کے لیے اس کے ادھر ہم آئے لگائیں گے ہمارے پاس چکن ہے اس کی بینے پہلے ہی چکن بنانے کی ریسپی اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا حضر باز کوکو ماسٹر کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کو شیئر ضرور کریں یہ دیکھیں یہ چکن اس کے اندر فیلنگ کریں گے فیلنگ کر کے جیسے پیزے کی ڈوب اندی اس طرح ڈوبنائیں گے ہم پھر اس کے اوپر انڈا اور اس کے لاوہ اس کلونجی اس کے اوپر لگائیں گے اور تھوڑے سا تیلے بھی لگائیں گے یہ دیکھیں ابھی شروع کرتے ہیں آپ نے اتنا ہی بڑا کرنا ہے جتنا یہ میں نے کیا یہ دیکھیں اس کے اوپر ابھی چکن رکھیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے اس کے اوپر کافی زیادہ سرا چکن رکھا ہے اس لئے رکھا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا بڑا بننا ہے اور یہ دیکھیں تھوڑا سا موٹا میں نے یہ موٹا بھی ہے یہ دیکھیں اس کو موٹا بھی میں اس کو فولڈ کریں گا یہ ہم فولڈ کریں گے اسی طریقے سے آپ نے فولڈ کرنا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے بند کر دیا اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اوپر سے ایسے کر لینا اور اس کو بھی رام رام سے بھیل کے بڑا کریں گے ہم کیونکہ اگر اس کو زیادہ زودبا ہی نہیں کرنی ہے رام رام سے کرنا ورنہ آپ کا یہ نان پیزا یہ پھٹ جائے گا یہ دیکھیں ہاتھ کی مدد سے میں نے تھوڑا تھوڑا اس کو اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ایسے کر لینا اگر بھیلنے کی زور تو پڑے گی تو ہم اس کو بھیلیں گے ورنہ یہ دیکھیں ہاتھ کی مدد سے اس کو ہم کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا چھوٹا بنیں گا نان پیزا اس کو ہم بڑا کر کے ٹری میں لگاتے آپ کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہماری ٹری ہے اگر کچھ تھوڑا بہتا فائٹ بھی جائے تو آپ نے اس کی پریشانی نہیں لینے بہت مزے کا بنیں گا آپ کا نان پیزا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا شاندار ہے اس کے اوپر انڈے کی زردی لگائیں گے ہم یہ یہ انڈے کی زردی ہم نے لائدہ کر لی اس فائٹی لائدہ کر لی یہ زردی کو اچھے طریقے سے اپنے پھینڈ لی ہے یہ اس کے اوپر لگائیں گے ساری یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست اس کے اوپر ہم نے انڈے کی فیلنگ کر دی ہے انڈے کی زردی اچھے طرقے برش کی مدد سے لگا دی ہے اب اس کو دا سے پندرہ منٹ رکھیں گے پھر اس کو بیکنگ کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارا نان پیزا بلکو رڈی ہو چکا اس کو بیکنگ کر لیے رکھیں گے ہم یہ دیکھیں ماشاءاللہ دا سے پندرہ منٹ ہو چکی ہے ہم نے پیٹ ہونے کے لئے گرم ہو چکا اس کے اندر ہم پیزا رکھیں گے یہ چکر نان پیزا بہت اچھا بن گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ابھی اور بھی اس کو تھوڑا سا کریں گے ہم بیکنگ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست تیار ہو چکا اب اس کو نکال کے ہم کٹیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت تیار ہو چکا اب اس کے ہم پیس کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت پیسز کر دی ہیں اب اس کو یہ پیس اب نے ٹھایا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اس کو ہم پلیٹ میں رکھ لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت کتنا زبردست یہ دیکھیں